مقبوضہ کشمیر میں بھی پاکستان زندہ باد کے ناروں کی گونج نوجوانوں نے سبز ہرالی پرچم لہرا دیا سری نگر میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ پاکستان کے حق میں اور بھارت کے خلاف نارے کشمیری کل بھارت کے یوم آزادی کو یوم سیاق کے طور پر منائیں گے دل دل پاکستان قوم یک زبان کراچی تا کشمیر آزادی کا جرشن ہر سو سبز رنگ کی بہار سوہنی دھرتی سے والہانہ محبت کا اظہار ملک بھر میں تقریبات کے نکاد وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اکتیس اور صوبائی دارالحکومتوں میں اکیس اکیس توپوں کی سرامی سے دن کا آغاز فضا میں نعرہ تقبیر اللہ اکبر گونچتا رہا صدر مملکت نے ایوانی صدر میں پرچم لہرائیا مزار قائد اور مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پوروکار تقریب ہر سو پچھتر میں یوم آزادی کی خوشیاں عوام بھی قومی جذبے سے سرشار گوادر میں کوبہ تل پر پچاس فٹ لمبا اور تیس فٹ چوڑا پرچم لہرائے گیا فاق فوج کے جوانوں نے سلامی دی ملی نغموں نے سما باندیا زلہ قیبر کے نیکی خل پہاڑ پر ستاون ہزار مربع فٹ پر پھیلا سبز ہلالی پرچم بنا دیا مختلف شہروں میں یوم آزادی پر بھرپور رہ لیا حلوائیوں نے جلیبیوں اور کیکو کوکومی پرچم کے رنگوں میں رنگ دیا افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی میں تیزی طالبان کابل کے قریب صرف پچاس کلومیٹر دور دارالحکومت کے باہر خیمیں نصف کر دیئے صبح کرنڈ کے دو ازلہ اسمار اور شلطن پر بھی قبضہ امریکہ اور دیگر ممالک نے اپنے شہریوں کو وہاں سے نکالنے کی کوششیں تیز کر دی افغان صدر اشرف گنی کا اقتدار بھی آخری سانسے لینے لگا اشرف گنی نے اس طیفے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا امریکہ کا بھی افغان صدر اشرف گنی سے اقتدار چھوڑنے کا مطالبہ داسو دہشتگردی میں بھارت ملوث ہے پاکستان نے بھارتی وزارت خارجہ کے ملوث نہ ہونے کا بیان مزہکہ خیز قرار دے کر مسترد کر دیا ترجمان دفتری خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت کی پاکستان میں دہشتگردی کی منصوبہ بندی ایانت مالی امداد اور عملی جامع پہچانے کے ناقابل تردید شواہد پیش کیے جا چکے ہیں بھارتی تردید اور غلط بیانیے کو دورانا حقائق کو تبدیل نہیں کر سکتا امن و استحقام کو نقصان پہنچانے کی کوششوں کی مخالفت جاری رکھیں گے عوام کو پھر مہنگائی کا جھٹکہ دینے کی تیاری پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری وزارت خزانہ کو موصول پیٹرول پچاس پیسے ہائی سپی ڈیزل ڈھائی روپے لائٹ ڈیزل اور مٹی کا تیل ایک روپے آفی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز حتمی منظوری وزیراعظم کی مشاورت سے دی جائے گی نئی قیمتوں پر عمل سولہ اگس سے ہوگا ہیٹی میں سات آشاریہ دو شدت کا خوفناک زلزلہ امارت مٹی کا ڈھیر بن گئیں بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کا خدشہ سونامی کی واننگ لوگوں کی جان بچاتے ہوئے ویڈیوز وائرل ہو گئیں ہم تو مٹ جائیں گے لیکن تم کو زندہ رہنا ہے زندہ پاکستان جشنے آزادی مبارک اور جشنے آزادی کے رنگ بول نیوز کے سنگ لگائیں نارا زندہ پاکستان کا اور سکرین پر دیئے گے نمبر پر ہمیں اپنا ویڈیو پرگام بھیجیں اور بول کے سنگ آزادی کے اس جشن میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اہلے وطن کو بول نیوز کی جانب سے جشنے آزادی مبارک